صرف اور صرف ایک ہی بات کورونا ویشوی مہاماری سے آیا ہوا یہ پہنکر سنکت ایسے میں میں اور کچھ باتیں کروں کچھ اتنا ہی لیکن سب سے پہلے میں سب ہی دیش واسیوں سے شما مانتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نرڈے لینے پڑے ہیں جیس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑا خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردان بند رہے ہیں ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز ایک شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہوں میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کو کرونا کی خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیت بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کی خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھتا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مانگتا ساتھیوں ہماری یہاں کہا گیا ہے ایوہم ایوہ وکارہ اپی ترونہ سادھیتے سکھم یعنی بیماری اور اس کے پروکوپ سے شروعات نہیں نپٹنا چاہیے بعد میں روگ اصادی ہو جاتے ہیں تب علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آج پورا ہندوستان ہر ہندوستانی یہی کر رہا ہے بھائیوں بہنوں ماتاؤں مجھرگوں کورونا وائرس نے دنیا کو قید کر دیا ہے یہ گیان بگیان گریب سمپن کمجور تھاکتور ہر کسی کو چنوکی گے رہا ہے یہ نہ تو راشت کی سماؤں میں بندہ ہے نہیں یہ کوئی شیطر دیکھتا ہے اور نہیں کوئی موسم یہ وائرس انسان کو مارنے پر اسے سمات کرنے کی جید اٹھا کر بیٹھا ہے اور اس لیے سبھی لوگوں کو پوری مانو جاتی کو اس وائرس کے ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹ ہو کر سنکلپ لینا ہی ہوگا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں ایسا کر کے مانو جیسے دوسروں کے مدد کر رہے ہیں مانو نہیں توڑنا چاہتا نیم نہیں توڑنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں